اسلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ آرڈرز کس طرح اوپن کر سکتے ہیں اور کس طرح پلیس کر سکتے ہیں ریسک منیجمنٹ کے بارے میں بات کی تھی اور آپ کے ریسک ریوارڈ ریشو کے بارے میں بات ہوئی تھی تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے تھوڑا سا ایڈوانس بات کریں گے کہ ایمٹی فور کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ٹیب جو استعمال ہوگی اس ٹیب میں آپ کو کوٹس نظر آئیں گے سارے یہاں پہ اس پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کوٹس آپ اس کے اوپر اگر ہولڈ کر کر رکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہیں نیو آرڈر, اوپن چارٹ, سیمبل پرابٹیز, سیمبل ویو موڈ نیو آرڈر سے آپ کا نیارڈر اوپن ہوگا اوپن چارٹ پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو چارٹ اوپن ہو جائے گا سیمبل پروپیٹیز میں آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ساری پروپیٹیز اس کی اوپن ہو جائیں گی اور اگر آپ سیمبل ویو موڈ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہو جائے گا میں صرف آپ کو آسکر بیڈ پرائیسز نظر آئیں گی اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا اس کو ایڈوانس ویو موڈ میں کریں گے تو آپ کو لو ہائی سب کچھ بتائے گا تو اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ چارٹ پر آ جاتے ہیں یہ ٹیپ اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ چارٹ پر پہنچ جائیں گے اور اگر آپ اس ٹیپ پر کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پہ جتنی بھی اوپن ٹریڈز ہیں یا آپ کا اکاؤنٹ بیلس وغیرہ یہاں پہ شو ہوتا ہے یہ اوپن ٹریڈز آپ کی یہاں پہ شو ہو جائیں گی اب اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی ٹریڈنگ جو ہسٹری ہے وہ شو ہوگی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے اگاؤنٹ کی ٹریڈنگ ہسٹری شو ہو رہی ہے لازٹ ویک کی یہاں پہ آپ ٹیپ کریں گے تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے عرصے کے لیے جو پریویس ہسٹری ہے وہ چاہیے اب یہاں پہ ٹوڈے پہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک ڈالر ایک ہی ٹریڈ میں نے اوپن کی ہے ایک ڈالر کے پرافٹ پر کلوز کر دی ہے تو یہ شو ہو رہی ہے لازٹ ویک پہ آپ کریں گے تو یہ بہت ساری ٹریڈز میں نے لے ہوئی ہے اور 一ete نائنٹی نائن ڈالر جو ہے وہ پرافٹ کیا ہے اور یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اب یہاں پہ لازٹ ویکنڈ پہ آپ کریں گے تو لازٹ ویکنڈ میں آپ نے جتنا بھی پرافٹ کیا ہے جتنی پرافٹ کیا ہے جتنی ٹریڈز اوپن کیا ہے جتنا آپ کا سب قجہ ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اور یہاں سے آپ لازٹ تھری منت پہ جاتے ہیں تو وہ بھی ساری ہسٹری جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ پیئر سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی سرٹین کسی ایک پیئر کی ہسٹری چاہیے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک سے یوں یو ایس ڈی کرتا ہوں تو صرف اس کی ٹریڈز کی ہسٹری یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ جو ہے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ کلوزنگ ٹائم اوپننگ ٹائم پرافیٹ آرڈر یا سیمبل کس کے حساب سے آپ یہاں پہ اس کو سورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیوز کی ٹیب ہے یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی نیوز جو ہے وہ نظر آئے گی لیکن یہ تھوڑا ایڈوانس ہوتا ہے فنڈامنٹل میں آ جاتا ہے ایک اور ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا آپ کے لیے کہ آپ اس سے کس طرح فیدہ اٹھا سکتے ہیں یہ جو لاسٹ ٹیب ہے یہ کمیونٹی کی ہے یہاں پہ ریجسٹر کر کے آپ کو لاغن کرنا ہے اور پھر آپ کمیونٹی میں مختلف چیزیں بائی کر سکتے ہیں سگنلز وغیرہ یہ وہ تو روبورٹس ہوتے ہیں وہ کمپیٹر پر کام آتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں چارٹ پر آ کر ہم یہاں پہ انڈیکیٹرز کی آپ یہاں پہ ٹیب کریں گے آپ نے انڈیکیٹر ایڈ کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے جو ہے سارے انڈیکیٹر مل جائیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ میں موونگ ایوریج کو ایڈ کروں تو یہاں پہ میں موونگ ایوریج پر کلک کرتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کے آپ سیٹنگ پیریٹ کی طرح رکھنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ابھی دو سو پر رکھنے چاہتا ہوں فور پکسلز پر رکھنے چاہتا ہوں اور دن کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ موونگ ایوریج ایڈ ہو چکا ہے یہ جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے یہ موونگ ایوریج ہے اس سے آپ فیضہ بھی اٹھا سکتے ہیں وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی آپ اگر بیگنرز ہیں تو آپ کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ سکھنا ہے ایستہ ایستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چلنا ہے آپ نے جمپ نہیں لینا ایک ساتھ کیونکہ اکثر ٹریڈرز جمپ لیتے ہیں وہ نقصان کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنا نقصان نہیں کرنا آپ نے پرافٹ بنانا ہے صرف ٹھیک ہے تو اب آپ نے انڈیکیٹرز کو سیکھ لیا یہاں پہ آپ نے کلک کیا یہاں سے آپ نے انڈیکیٹرز کے پلس آئیکن پہ کلک کیا اب آپ کو دیکھیں یہاں پہ والیم والیم کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے انڈیکیٹرز میں تو آپ یہاں سے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو نیچے ایک اور انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے یہ والیم کا انڈیکیٹر ہے اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو میں بناوں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح مارگٹ میں اپلائی کرنا ہے اور کس طرح اس کے آپ یوز لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ٹیلیگرام کو بھی جوائن کر لیجئے گا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں پہ آپ کو سگنلز وغیرہ فری میں ملتے رہیں گے شکریہ